اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل اور گوڈ مورننگ کیسے ہیں جی آپ سب تو میں اپنے لیے بنا رہی ہوں ناشتہ اور ناشتہ میں اپنے لیے اس لیے کہتی ہوں کیونکہ صبح میں اپنے ہسبرن کو بنا کر دیتی ہوں پھر میری ہلپر آ جاتی ہے میں ہر وقت اس لیے ریپیٹ کرتی ہوں کہ کچھ نئے سبسکرائبرز آتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو صبح میری جلدی ہو جاتی ہے اس کے بعد سارے کام کمپلیٹ کر کے پھر آرام سے میں اپنے لیے ناشتہ بناتی ہوں اور میں کرتی ہوں تو ابھی جو میں ناشتہ بنا رہی ہوں آج میں کیا لے رہی ہوں میں ایک بنا رہی ہوں اچھا سا سوس میں نے اس میں ڈالا ہے کیچپ مسترد سوس اور اس کے ساتھ ڈال رہی ہوں چکن سپریڈ تو بریڈ جو ہے وہ میں رات امی کے گھر گئی تھی تو ادھر سے ہی لے کر آئی تھی بڑی بارلی بریڈ جو ہے وہ کبھی کبار لیتی ہوں میں بہت ہی ریر یا وائٹ بریڈ لیتی ہوں جب دل چاہتا ہے ادھر وائس ہی ہوتا ہے کہ میں زیادہ نہیں لیتی کیونکہ ہزبینڈ کو میں روٹی بنا کر دیتی ہوں ناشتے میں وہ وہی کھاتے ہیں شوک سے اور میں جو ہے وہ اپنے لیے کبھی براؤن بریڈ بران بریڈ ملٹی گرین بریڈ ملٹی گرین بریڈ اس طرح سے لے لیتی ہوں تو وائٹ بریڈ مجھے اچھی تو خیر بہت عرصہ ہو گیا کم ہی کھانے لگ گئی ہوں پہلے بہت کھاتی تھی لیکن کچھ سالوں سے پھر بلکل ہی چھوڑ دی تھی کبھی کبار زاہرہ ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے میں لے لیتی ہوں تو اچھی لگتی ہے جب کبھی کبھی کھاتی ہوں تو ابھی میں اس پہ ای سوس لگا دیا کباب اس پہ میں نے رکھا جو میں نے بنائے تھے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں لنک دے دوں گی دیکھ لیجے گشامی کباب کا اور اس کے اوپر میں نے اوملیٹ رکھ دیا اور مزیدار سا سینڈوچ بن گیا اور میں نے اس میں کوئی بھی ٹاماتر پیاز یا ایسا نہیں ڈالا کیونکہ ابھی میں ناشتہ کر رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ میں لائٹ ہی رکھوں اور نہ میں نے یہ ہافی کھایا تھا اس سے ہی میرا پیٹ بھر گیا تھا تو میں نے بس ہافی کھا کے اور پھر باقی میں نے بعد میں کھایا تھا تو بہرحال میں اپنا جو برکفسٹ ہے آپ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں میں اپنے فوڈ کو انجوائے کرتی ہوں چینج کرتی ہوں ہر کوئی ایسا کرتا ہوگا میں بھی ایسے کرتی ہوں تو ناشتہ بھی میں ایک جیسا نہیں کر سکتی ہوں آپ دیکھ لیں میں بریٹ بھی چاہے ہو وہ بھی چینج کر لیتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے تو یہ ہے میرا ناشتہ اور میں ابھی ناشتہ کرتی ہوں کافی باتیں کر لیا آپ سے اور پھر میں اپنا تھوڑا سا ایڈیٹنگ کا کام ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ سے اچھا جی ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں تھوڑے سے برطن ہے تھوڑے سے ہی ہے زیادہ نہیں تھے وہ پہلے کلین کر لیتی ہوں پھر اپنا ایڈیٹنگ کا کام کروں گی اور میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیشہ کہ میں گلفز کے بغیر برطن کافی کم دھوتی ہوں تو مجھے کافی زیادہ سجیشنز بھی آتی ہیں تو میں سب کچھ کر کے دیکھ چکی ہوں لیکن پرابلم یہ ہے کہ میری سکن جو ہے وہ بہت زیادہ اوور سنسٹیو ہے چاہے وہ میرا فیس ہے میرے ہاتھ ہے پاؤں ہے جو بھی ہے وہ اسی طرح سے ہوں میں بہت کچھ کر چکی ہوں لیکن آپ یقین کریں میں جس دن یہ بھی تھوڑے سے تھے دو چار برطن تو میں دھو رہی ہوں تھوڑے سے بھی سے زیادہ برطن اور میں واش کر لوں اپنے گلفز کے بغیر میرے پورا دن دو دو دن میرے ہاتھوں میں اتنی زیادہ جلن ہوتی ہے ایچنگ ہوتی ہے ریڈ ہو جاتے ہیں بلکل تو میں شروع سے بھی شادی سے پہلے بھی امی کو ہمیشہ کہتی تھی امی مجھ سے سارے کام کرا لیں برطن اور کپڑے مت دھولوائیں کیونکہ مجھے بلکل الرجی ہو جاتی تھی پورے بازوں تک الرجی آ جاتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ کچھ عادت ہو گئی ہے کچھ used to ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی تھوڑے ہوں تو واش کر لیتی ہوں زیادہ ہوں تو بلکل بھی مجھ سے نہیں ہوتے ہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے سکنی ایسے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے سجیشنز آتی ہیں کافی قویسٹنز آتے ہیں لیکن آپ تینکیو ویسے مجھ سے شیئر کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں میں اپلائے کرتی ہوں بلکل اپلائے کرتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ کچھ سجیسٹ کرتے ہیں یا بتاتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ چیز بھی میں تھوڑی سی آپ سے ڈسکس کرلوں بتا دوں آپ کو اور اس کے بعد اب میں سارا کچھن کلین کرنے لگ گئی ہوں کیونکہ میں نے کہا کہ میں ایک ہی بار کچھن کلین کر کے اور پھر میں جاؤں گی روم میں اور روم میں آنے کے بعد اب آپ دیکھ لیں بیٹشیٹ بھی جو ہے وہ ساری میں سیٹ کر رہی ہوں اچھا ہاں ایک اور چیز یاد آگئی ہے کوئسٹنز کافی آتے ہیں مجھے یاد آتے جاتے ہیں میں ولوگز میں آنسر کرتی جاتی ہوں مجھے کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹشیٹس لے لیں بدل لیں آپ یقین کریں میرے پاس ابھی بھی جو اوپن نہیں ہوئی کافی ساری بیٹشیٹس پڑھیں ہیں آئیڈیاز کی گولہمت کی آج کل گرمی بہت زیادہ اس وجہ سے مجھے یہ سوفٹ والی ذرا یوز جو ہوتی ہے یہ اچھی لگتی ہے اور اس لیے میں نے ہی ڈالتی ہے ونٹرز کی میرے پاس اور ہیں جو موٹی والی ہیں وہ بھی ہیں کارٹن والی بھی کافی پڑھی ہیں گفٹس بھی ملتی ہیں وہ بھی پڑھی ہیں اپنی بھی کافی ہر سیل میں لیتی ہوں لیکن گرمی تھوڑی سی کام ہو جا پھر انشاءاللہ میں نیو والی یوز کروں گی تو ابھی بج رہے ہیں ساڑھے تین اور میریٹنگ کا کام کر رہی تھی اب اس کے بعد جو ہے میں چاہے بنانے لگی ہوں یہ دیکھیں آپ یہ میں بھی ساتھ ساتھ کھا رہی ہوں میں نے ہافی کھایا تھا صبح کو کھایا تھا کافی صبح کو اس کے بعد میرا دلی نہیں چاہ رہا تھا اور چاہے بنانے بناتے بناتے پھوڑی سی آپ سے باتیں بھی کر لیتی ہوں اچھا ایک تو مجھے آپ سے یہ بات تہنی تھی کہ مجھے نہ بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہے کہ آپ لائو آئیں تو آپ مجھے ایک تو یہ کمنٹ کر کے بتائیں کہ میں کس ٹائم پہ لائو آؤں کیونکہ میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سا دن کے ٹائم آ جاؤں کیونکہ شام میں پھر ہی ہوتا ہے کھوکنگ ہوتی ہے میرے ہزبینڈ آ جاتے ہیں تو اس ٹائم تھوڑا سا میرا بیزی ٹائم ہوتا ہے اور سب کئی بیزی ہوتا ہوگا ہزبینڈ آفیس کے آتے ہیں بچوں کی طاج کے چھوٹی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ کھانا بن رہا ہوتا ہے راگ کے ٹائم تو آپ مجھے ضرور بتائیے کہ میں اگر لائو آؤں تو میں کس ٹائم پہ آؤں تاکہ میں آپ سب سے باتیں کر سکو کچھ باتیں ہم لوگ شیئر کریں آج یہ تھنڈی والی بریٹ کھا کے مجھے اپنا جوب کا تو ٹائم یاد آ گیا اس ٹائم پہ میں ہمیشہ بریٹ میں کباب اور انڈر ڈال کے لے جاتی تھی اور جوب میں اکسر ہوتا تھا کہ کباب اور انڈر ڈال کے لے جلدی میں بزی ہوتے تھے تو وہیں پہ گرم کر کے کھا لیتے تھے ٹھنڈی کھا لیتے تھے تو آج نے مجھے وہ ٹائم یاد آ گیا کھاتے ہوئے ٹھنڈی بریڈ اس کے تاتھ کباب اور انڈر کافی مہینوں پہلے پیچھے چلی گئے ہمیں سوچ رہی تھی اور کبھی کبھی کسی چیز پہ کتنی میموریز ہوتی ہیں کسی سونگ کے ساتھ کسی فرگرنس کے ساتھ بہت اچھی میموریز ہوتی ہیں دو بھی میں یہی سوچ رہی تھی کھاتے ہوئے مجھے وہ ٹائم یاد آ رہا تھا اور آپ بتائیں ویسے آپ کی کس کے ساتھ زیادہ اچھی میموریز ہیں میری تو کوئی فرگرنس ہوتی ہے خوشبو جو ہوتی ہے اس سے بڑی اچھی میموریز ہوتی ہیں اور سونگ سے بڑی ہوتی ہیں ہم سونگ سنتے ہیں نائنٹیز والے سنتے ہیں اور اس دور میں چلے جاتے ہیں اور ٹو تھاؤزنڈ والی جو آ رہے ہوتے ہیں وہ اس دور میں چلے جاتے ہیں اپنے سکول کے کالج کے دور میں تو وہ ٹائم بڑا یاد آتا ہے موسیقی 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 میری فیوریٹ اس کے ساتھ میں کھاؤ ہوں گی میکرونیز میں لے رہی تھی امی کے گھر سے اور امی موسٹلی بناتی رہتی ہیں تو وہاں سے ملے اس لی آج کل میں کم بنا رہی ہوں کیونکہ امی کے گھر سے ہی میرا شوق پورا ہو جاتا ہے کھانے والا تو ابھی میں چاہ کے ساتھ یہ لوں گی اور یہ میرے پورے دن کا ہے میل رات کو کھانا کھاؤں گی صبح کو سلائس ایک لیا تھا ابھی لیا تھوڑا سا کھا لیا جو بچا ہوا تھا اس کے ساتھ بس ابھی میں یہ لوں گی چائے لوں گی اور اپنی ایڈیٹنگ کا کام کمپلیٹ کروں گی کیونکہ آج کا ولاغ ابھی تک میں نے ایڈیٹ نہیں کیا موسیقی اچھا جی میں اب آگئی ہوں اپنے کچن میں کافی سارے ایڈیٹنگ کے کام کر کے اور اپنا کام گھر کے کام سارے کمپلیٹ ہو گئے میرے تو اب میں آگئی ہوں کچن میں یہاں پہ میں چاول ایک تو بھگو رہی ہوں چاول کے بارے میں بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے تو ابھی امی جو ہیں وہ امی اور میں جو ہیں نا میرے خیال میں میں نے آپ کو بتایا تھا 25 کیجی کی یا 35-30 کیجی کی سوری مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے ہم ایک سیک جو ہوتا ہے نا اسے بوری ٹائپ کی وہ لیتے ہیں اور اس کو ہم ہاف ہاف کرتے ہیں امی اور میں میں نے پہلے بھی آپ کو ڈیٹیل میں دو تین بار بتایا تھا اور مجھے آپ ہمیشہ کافی کوئسٹن آتے ہیں کہ آپ اس کو شو کر آ دیں ہمیں دکھا دیں اس کا جو ہوتا ہے نیم یا کیا تو ابھی امی دوبارہ منگوا رہی ہیں تو جیسے ہی آئے گا میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کو دکھا دوں تو کافی اچھا آتا ہے امی مانگواتی ہیں شاپ کا ہمیں بھی نہیں پتا ہم کہتے ہیں ہینک جاننے والے ان کو کہتے ہیں تو وہ لے کر آتے ہیں اور ان کو ہم پھر پیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح سے مجھے بھی نہیں پتا امی کو بھی شاپ کا اگزیکٹ نہیں پتا لیکن ہاں میں آپ کو دکھا دوں گی اگر آپ کو مل جائے آپ لینا چاہیں تو بہت ہی اچھا رائس بہت اچھا ہے لمبا لمبا اور ٹیسٹ میں خوشبو میں بہت اچھا ہے تو امی اور میں پھر اس طرح سے منگواتے ہیں اچھا اب ایک اور ریکویسٹ بھی آ رہی تھی کافی دنوں سے تو آج میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں تو آج میں بنانے لگی تھی خود بھی گھر میں ختم تھے تو میں نے کہا کہ چلے میں بھی بنا لیتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیتی ہوں پہلے بھی دو تین بار کر چکی ہوں پچھلے ولوگز میں لیکن نیو جتنے بھی ویورز آ رہے ہیں سبسکرائبرز آ رہے ہیں تو پھر تھوڑے سے مجھ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے تو اچھا ابھی میں سب سے پہلے ادرک ساف کر رہی ہوں ادرک اور لیسن جو ہیں یہ دونوں میں نے لیے ہیں ایک ایک پاؤ کوارٹر جسے آپ کہتے ہیں من بائی فورتھ آف ون کے جی میں میچ پڑھاتی رہی ہوں تو اس لیے تھوڑا سا میں اس طرح سے سمجھا رہی ہوں آپ کو تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے تو ایک ایک پاؤ میں نے لے لیا ادرک اور لیسن کا اور اس کے بعد پہلے میں نے ادرک آپ کو دکھایا میں کس طرح پیل کرتی ہوں اب میں لیسن دکھا رہی ہوں اور یہ بھی میں ہاتھ سے پیل بلکل نہیں کرتی ہوں کیونکہ میرے ہاتھ لیسن ساف کرنے کے بعد بلکل ریڈ ہو جاتے ہیں اور پورا پورا مطلب ہفتہ تین چار دن تو کہیں نہیں گئے میرے ہاتھ جلتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ہاتھوں کو کون کٹس لگا دیا ہوں یا اس طرح سے تو میں کیا کرتی ہوں میں پہلے اس کو جو ہمی سے دوری دنڈا کہتے ہیں اس میں اس کو بس جلدی جلدی سے دنڈے سے اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں گلوز پین کی اور میں ساف کر لیتی ہوں تھوڑا ہو تو میں ہاتھ سے کر لیتی ہوں لیکن تھوڑا ہو لیکن یہ بہت سارا ہے ایک پاو ہے تو اس کو پھر میں اس سے کر رہی ہوں یہ جو جو ڈسپوزیبل گلوز ہوتے ہیں یہ اتنے زیادہ کام کے ہیں کہ میں تو بہت ہی خوش ہوں میں تو یقین کریں میری زندگی آسان ہوگئی اس کو یوز کرنے کے بعد تو آپ دیکھیں کہ میں کتنے جلدی جلدی سے لیسن بھی ساف کر رہی ہوں اب ادرک اور لیسن دونوں کو میں اچھی طرح سے واش کر لوں گی اور پھر اس کے بعد میں ان کو بلینڈ کرتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا آگے کیا کرنے اور آپ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے یہاں پہ کلین کر لیا ہے اچھا جی میں نے لیسن اور ادرک کو بلینڈر میں ڈال کے اور میں نے پانی نہیں ڈالا میں نے اوائل ڈال کے اور ان کو میں نے بلینڈ کی آپ دیکھیں کتنا تھک سا بنا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں آئس کیوبز کے ٹرے میں اس کو میں فریزر میں رکھ دوں گی لیکن میں آپ کو پھر ریپیٹ کر رہی ہوں میں نے اس میں صرف اور صرف اوائل ڈالا ہے میں آگے آپ کو پھر دکھا دوں گی اور آپ دیکھیں اس کو آپ کے پاس جو اگر سانچا ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ ایک ٹیبل سپون کے حساب سے ہے اگر آپ کو ریسپی بناتے ہیں اور آپ اس کا کلر دیکھیں کتنا مزک ہے پانی کبھی بھی مٹ ڈالا کریں اگر آپ فریج میں بھی رکھیں گے تھوڑا سا زیادہ آئل ڈال کے تب بھی آپ کے بلکل ٹھیک رہیں گے اور اگر آپ فریز بھی کرتے ہیں تو ابھی آپ کے یہ بلکل ٹھیک رہیں گے آرام سے آپ کا مہینہ بھی چل جائیں گے اور ایک اور بات اگر میں مہینہ کہتی ہوں تو اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہوتا کہ میں آپ یہ کہ رہی ہوں کہ آپ دو مہینے یا تین مہینے چیز رکھ لیں میں آپ کو صرف ایک بتاتی ہوں کہ میکسیمم اگر آپ رکھ سکیں ادر وائز ضروری نہیں کہ میں ایسا کرتی ہوں یا آپ بھی ایسا کریں کبھی کبھی چیز ہوتی ہے یوز نہیں ہوتی یا زیادہ رکھ جاتی ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہ next day آپ کے لئے شوٹ کر ڈالا تو میں نے سوچا کہ آپ کو دکھ دوں کہ آگے کیا کرتی ہوں اچھ جی اوور نائٹ میں نے رکھ دیا تھا اور اب آپ دیکھیں میں کو آف آف اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ میرا آئیس کیوب کا ٹری ہے وہ کافی بڑا ہے تو میں سوچا کہ میں ان کو آف فریز ہوئے تھے اور میں آف آف کاٹ رہی ہوں کہ 1 ٹی سپون کا حساب ہو جائے باقی آپ کی مرضی آپ جیسے بھی کرنا چاہیں جیسے آپ کے پاس سائز ہے شیپ ہے تو یہ اتنی میٹر نہیں کرتی تو آپ دیکھیں اس طرح سے میں سارے اس میں ڈال رہی ہوں زیپ لک بیگ اس میں ڈال کے اور اب میں اس کو رکھ دوں گی آرام سے اور آرام سے اس کو یوز کروں گی آپ ویک میں کریں جتنا بھی کریں لیکن میکسیمم بہت زیادہ ایک مہینہ تک اس کو آرام سے کر سکتے ہیں فریش رہتے ہیں بلکل فریش رہتے ہیں اور بس میکسیم میکسیم چٹپٹی رہتے ہیں چٹپٹی 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 سی چٹپٹی چٹپٹی بس چٹپٹی بس چٹپٹی چٹپٹی رہتے ہیں بس اچھا ملتا ہو تو کبھی کبھی جب ہزبنڈ لے آتے ہیں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں چیزیں اچھا کھانے میں آج میں کیا بنا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ لیسن ادھر کا پیسٹ جو بچ گیا تھا نا کچھ تو وہ میں نے رکھ دیا ہے بھی فریج میں اور یہ فریج میں بھی خراب نہیں ہوتا بہت دن چل جاتا ہے گر اس میں آپ نے آئل ڈالا ہو تو ابھی میں اس میں ڈائریکٹی ڈال رہی ہوں آپ دیکھیں کہ یہ جو میں بنا رہی ہوں پلاؤ کی اچھا یہ یقنی پلاؤ نہیں ہے لیکن میں نا بنا رہی ہوں میٹ میں اگر آپ بنائیں بیف میں مٹن میں تو بس اس کو میں تھوڑا سا ویٹ دے دیتی ہوں اسی میں ہی میں سونف ڈال دیتی ہوں دھنیا ثابت ڈال دیتی ہوں ثابت گرم مسالہ ساری چیزیں مسالے ڈال کے بعد میں میں اس کو چھان لیتی ہوں اور وہ بوائل ہو گیا تھا اس کے ساتھ یہ یہاں پہ بن رہا ہے چاولوں کا پلاؤ کا مسالہ سالن جو ہے وہ بھی میں چکن کا بنا رہی ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹا سا میرا منہ سا ککر ہے پریشر ککر تو گرمی زیادہ ہو یا میں تھک جاتی ہوں یا کام بہت زیادہ ہو جلدی میں کرنا ہو تو پھر میں یہ ہینڈ بلینڈر یوز کرتی ہوں اس کے بارے میں کافی کوسچنز آتے ہیں کہ یہ کہاں سے لیے یہ میں نے میٹرو سے ہی لیا تھا اور میٹرو کے اپنے برینڈ کے اور یہ نارمل ایوریج یوز کا ہے بہت ہیوی ڈیوٹی نہیں ہے لیکن اچھا ہے جیسے ہم دو لوگ ہیں تو ہمارے لیے بیسٹ ہے چلتا ہے تو ان کی آفر آئی تھی پروموشن میں تھا تب میں نے لیا تھا لاہور کی میٹرو سے اور آپ دیکھیں کہ میں بہت زیادہ پیسٹ نہیں بناتی ہوں بس میں نے اتنا بنایا تھوڑا سا بھون لیا تھوڑا سا بلینڈر نے میری ہیلپ کر دی تو اچھا سا مزدار سا میرا چکن کا سالن ریڈی ہو گیا اس کے ساتھ میں یہاں پہ جی پلاو کا مسالہ بنا رہی ہوں تو یہ بھی بس ابھی جھٹ پٹ سے بن جائے گا یخنی میں نے پہلے ریڈی کر لی تھی اور اب میں یہ مسالہ بنا کے اور اس میں جو ہے میں گوشٹ ڈال دوں گی چھان کے یخنی بھی ڈال دوں گی اور اس طرح سے مزدار سا میرا پلاو بھی ریڈی ہو جائے گا موسیقی 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 اور آج کافی دنوں کے بعد میں بنا رہی ہوں دائی پھلکی دائی پکوڑیاں مجھے اتنے زیادہ کوئنٹس آ رہے تھے کہ آج کل آپ دائی پکوڑیاں کیوں نہیں بناتی ہیں ہم مس کر رہے ہیں اور مجھے تب احساس ہوا کہ واقعی میں نہیں بناتی ہوں تو مجھے ویسے اتنی پسند ہے اور میں بنا ہی نہیں رہی میں کیوں نہیں بنا رہی اتنے دن سے تو پھر آج میں نے سوچا کہ پلاو بن رہا ہے تو پلاو کے ساتھ میں بنا لوں اور کافی وار یہ تو رمضان کے ولوگز میں میں نے ڈیلی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کیا ہے میرے اور میرے ہزبن کی فیورٹ ہے جب کبھی ہمارے گھر میں اس طرح کا پلاو یا کچھ بنے تب تو مسٹ بنتی ہے اور ابھی میں بنا رہی ہوں علو بوائل کر لیے تھے میں نے اس کے ساتھ جو پکوڑیاں ہیں وہ بس میں ڈال رہی ہوں پیاز بھی میں نے کٹ لیے تھے تماتر میں نے نہیں ڈالے تھے ویسے میں ڈالتی ہوں لیکن آج تھوڑی جلدی میں تھی اور جب مجھے یاد آیا تو تھوڑی لیٹ ہو گئی اور یہ دیکھیں جی فروزن املی کا جو سوس ہوتا ہے نا کھٹا میتھا وہ میں بنا کر رکھتی ہوں تو وہ بھی میں نے نکال کے ڈال دیا ہے فریج میں تو تھوڑے دن چلتا ہے فریزر میں آپ رکھیں تو بہت دن چل جاتا ہے اور یہ بھی ایک آپ کو میں بتا دوں کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا اپنے ولاغ میں ضرور دیکھئے گا املی کی جو چٹنی بنتی ہے وہ تھی ہے اور یہ ہے میرے پلاؤ کی فائنل لک تو چلیں جی اب چلتے ہیں باہر کیونکہ میرے ہزبنڈ کے کزن آئے میں ہے تو آج میں نے پھر یہ چیزیں بنائی اور ابھی ہم اچھا سمجھدار سا اپنا ڈینر انجوائے کرتے ہیں آپ سے میں انشاءاللہ کل کے ولاغ میں ملاقات کروں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ